شہر کے ظلم میں ایک اور خاتن ہوئی زدکوب کا شکار یہ انتہائی افسوسنا خبر ہے کریم نگر سے جہاں سکندرباد کی رہنے والی شہناس پر انہی کے شہر محمد عبدالواجد علی عرف دھوم خالد نے کیا ظلم و ستم ان کی شادی دوہزار گیارہ میں ہوئی تھی اور ان کے دو بچے ہیں پریشن دکھی خاتن نے اپنے شہر کے ظلم کو بیان کرتے ہوئے ہمارے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ ان کے شہر انہیں بہت ٹوچر کرتے ہوئے ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں خاتن نے کہا ہے کہ یہ درندہ صفت عبدالواجد اپنے دونوں بیٹوں کو اغوا کر کے اپنے ساتھ کریم نگر لے گیا اور خوب مار پیٹ کی بعد از اپنی بیوی کو دھمکی دی کہ وہ کریم نگر نہ آئی تو دونوں بچوں کو جان سے مار دیں گے شہناس نے بتایا کہ انہیں کریم نگر بلایا دو دن اچھا رہنے کے بعد عبدالواجد ارف دھم خالد نے شہناس کو دونوں بچوں کے ساتھ اسٹیشن چھوڑنے کے بہانے جنگل جیسے علاقے میں لے گیا اور رات دو بجے سے صبح شوئے بجے تک شہناس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اس پر جھوٹے الزامات آئیت کی گئے اور شدید طور پر زخمی کر دیا بعدہ شہناس کے والد نے پولیس کی مدد سے شہناس کو عبدالواجد کے جال سے چھڑا لیا پر عبدالواجد کے اوپر کوئی خانونی کاروائی نہیں کی گئی شہناس نے بتایا کہ عبدالواجد ارف دھوم خالد ایک بہت بڑے روڈی شیٹر ہے اور کئی ریپ کیسز میں سزا کاٹ چکے ہیں اور ہر آئے دن وہ ایسے ہی ریپ کیسز میں جیل جاتے رہتے ہیں شہناس اپنے دونوں بچوں کا پیٹ پارلے کے لیے اپنے والد کا سہارا لیتے ہوئے گھروں میں کام کرتے ہوئے زندگی گزار رہی تھی پر یہ حیوان دھوم خالد نے شہناس کے ساتھ خوب مار پیٹ کی جس کی وجہ سے وہ شدید طور پر زخمی ہو گئی شہناس اور ان کے والد نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ دھوم خالد پر سخت سخت ایکشن لیتے ہوئے اس سے سخت قصدہ دے آئیے سنتے اس خصوص میں تمام تر تفصیل پیش اہمائن امائندے ریپورٹر شیخ جہانگیر کی یہ خصوصی ریپورٹ اسی طرح کی مزید تفصیلات سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور فالو کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم میرا نام شہناس ہے میری شادی دو ہزار گیارہ میں ہوئی اپریل پندرہ کو میرے دو بچے ہیں اور میرے شہر کا نام محمد عبدالباجی تلی ہے اور ان کا نام دھوم خالد ہے انہوں کریم نگر کے رہنے والے ہیں اور کیسو میرے پر بہت ٹارچ ار ہو رہا اور میرے کو بہت مار پیٹ کر رہے ہیں انہوں میرے بچوں کے لیے مطلب میرے بچوں کو دو بچوں کو کیڈنائپ کر کے کریم نگر سے لے لے کے چلے گئے میرے بچوں ہوسٹل میں پڑھ رہا تھا اس نیکس دلاتے بول کے بچے کو لے لے چھوٹا والا کیاسو گھر کے پاس میں کھیل رہا تھا اس کو وہاں سے لے لے کے جا کے ایک پندرہ دن سہی رکھے اس کے بعد میں ٹاشر کرنا شروع کریں بولے تیرے بچوں کو بہت دیکھ میں ایسا مار رہا ہوں ایسا کر رہا ہوں بول کے بچے کو کیا سلاک سے سر پھوڑ دیئے میرے کو بولے میرا بچ بڑا بچہ تو تیرا میرا نئے ہوتا تیرا ہے تو شادی سے پہلے لے کے آلی نہ تو تیرے کو ساتھ تاریخ اس کا بڑے ہے نہ تو تیرے کو تکڑے کر کے بھیس تومبھل کے بولے تو میں یہ ہائیبت میں میں کام کی جگہ تھی وہاں سے ہائیبت سے میں قریب نگر کو چلے گئے اور میرے کو بولا کہ کسی کو بھی نہیں لے کے آنا نہ تیرے باپ کو نہیں لے کے آنا نہ تیرے جیٹوں کو نہیں لے کے آنا اور نہ پولیس کی کوئی مدد کرنا بینا مدد کہ تُو میرے پاس میں آگے تو تیرے بچے سائے سلامت ملتے تیرے کو ٹھیک ہے بولکہ میں ویسی میں چلے گئی چلے جانے کے بعد میں بھی میرے پیچھے انکوئری رکھا اور کس کو کس کو کی بھیجا بھی کتے ہیں میرے کو نے معلوم دوسرے لوگوں سے معلوم ہوئی کہ تمہاری انکوئری کے لیے تمہارا ہزبینٹ رکھا تھا بولکہ ٹھیک ہے بولکہ میں نے چلے گئی مہاں پہ رہی میرے ساتھ میں دو تین دن سائی رہا اس کے بعد میں کیا سو پھر میں بچوں کو لے کے جانا ہے بچوں کی پڑھائی ہے میں جانا چاہ رہی ہم بولکہ ٹھیک ہے میں تیرے کو بولے میں رائیلوے سٹیشن چھوڑتا ہوں تیرے کو ٹیگیٹ میں نے کنفارم کرا لیا تو میں نے بولی ٹیگیٹ کہاں ہے تو نئی بولے میرے دوست کے پاس میں ہے بولے چل میں تیرے کو لے کے جا کے چھوڑتا ہوں بولکہ میرے کو سیدھا وہاں سے کیا کرا چل میرے کو جنگل کے پاس میں لے لے کے چلے گا تو میں میرے بچے پوچھے یہ رائیلوے سٹیشن کا جگہ نہیں ہوتی نا یہ اڈریس نہیں ہے یہاں کا تم کہاں پہ لے کے جا رہے بولو تو نئی بولے میرے کو کام ہے ذرا ادھر سے شارٹ کٹ میں لے لے کے چلے جا تم بولکہ بولکہ وہاں پہ جو پوچھ کے اس خطر ٹوچر کر کے میرے کو مارا ہے میرے کو پورا جسم پہ مارا میرے کو ہاتھاں میرے پیرا میرے کو یہ لیف شٹ کا جبرا پرا فریکچر کر دیا اس نے میرے کو مار مار کے بولے دو سال سے تم میرے کو چھوڑ کے ہے کس کے کس کے ساتھ میں رہی کتے کتے جنوں کے ساتھ میں کری اور کیا کیا کری بولکہ اتنا بے رحمی سے اتنا بے رحمی سے میں اس کا کچھ بیان نہیں کر سکتی اتنا رات کے دو بجے سے لے کے صبح کے چھے بہے تک ناکپور کی کنان کی ندی ہے وہاں پہ جنگل میں لے کے جا کے مارا ہے بولے میں تیرے تکڑے کر دیا تو بھی تیرے باپ کیا کر سکتا دو سال سے بولے تمہیں پولیس کے اس میں پھر رہے بولے کئی کو پھر رہے بولکہ میرے کو دنیا کا ٹارچر کر کے اتنا بے رحمی سے مارا یہ ادمی صحیح انسان نہیں ہوتا نہیں ہے انہیں قریب نگر کا دھوم خالد ہے انہیں ریپاں کرتا ہے اس کے دو ہزار سولہ میں اس کے دو پیران چلے گئے ریپیس میں اس کا اب منہ پوری خزمت کری اس کا سب کچھ کرنے کے بعد میں بھی یہ جیلوں میں جاتا آتا اور حیطا فیر میرے کو پوچھتا کہ کس کے کس کے ساتھ میں رہی کس کے کس کے ساتھ میں سوئی بولکہ میرے کو اس کا ٹارچر کر کر کے شادی سے بولے پہلے کتے ایفیرس چل رہے تھے بولکہ میرے پاس میں نہیں ہے نہیں ہے بولے تب ہی زبردستی میری ریکارڈنگ لیا ہے اس نے فون میں زبردستی میرے کیونکہ میری جان خطرے میں تھی اس لیے میں نہیں کری اسے بھی گناہ کری بولکہ میرے کو خبول نہ پڑا میرے کو لیکن یہ ادمی میرے کو اتنا بے رحمی سے مارا میرے دونوں بچوں کے ساتھ میرے بچوں کے ساتھ میرے کو مارکے کوئی اشاری نہیں کرنا بول کہ مارکے اس نے یا تککے میں پانی پوچھی ہوں تو میرے کوئی یورین پھلائیا ہے اس نے میرے کو یہ شرط تھی بولے میرے کو یہ منت مانگا تھا تیرے کو پھلانا بول کہ میرے کو ایسا پھلائوقے میرے کو مارا ہے یہ بہت میرے کو شادی ہو کے تیرہ سال میں میرے کو بہت ٹارچر کر رہا اس نے اس کی ٹارچر کی کچھ میں بیان نہیں کر سکتی سے زیادہ میرے کو ٹارچر کر رہا میرے ابا پولیس کے ذریعے لے لے کیا ہے میرے کو پولیس والے بھی میرے ادمی کو کچھ بھی نہیں کرے اس کا لنگڑا ہے اس کا کیا کرنا وہ تو پولیس والے ہیلپ نہیں کر رہے تو میں جانا کہاں پہ آپ لوگوں سے حکومت سے گزارش ہے کہ یہ ادمی کو پکڑی ہے یہ ادمی بہت ٹارچر کر رہا بڑا بچہ ہے بارہ سال کا چھوٹا بچہ ہے دس سال کا بڑے کا نام شہر علی ہے چھوٹے کا نام شان آواز ہے میں سکندر آبت کی رہنے والی ہوں میرے کوئی ادمی کے ساتھ میں رہنا نہیں ہے لیکن وہ ادمی بولتا تو ہی ہونا بولتا لیکن میں ادمی کے ساتھ میں نہیں رہتی میرے کو بہت ٹارچر میرے کو تیرہ سال میں میرے کوئی اتنے تارے دکھا دیا میں اتنا برداشت کر رہی ہوں میرے سے برداشت نہیں ہو سکتی ایک پانی کا گلاز بھی اٹھانے کے لیے میرے پاس میں طاقت نہیں ہے بلکہ میں دوسروں کے گھر میں میں کام کر کے رہتی تیات میں اپنے گھر کا کام میں اپنے بچوں کا کام کرنے کے لیے میں مجبور ہوئی میرے کو پرائیوٹ ہاؤسپٹل میں گئے تو دے لاکھ کا خرچہ بدلایا میرے کو میرا گلاز عثمانیہ میں چل رہا اور کل آپریشن بول کے بولا میرے کو اور پورے داتم پیک کر دیتے بول کے بولا کس ہے جب میں دس دن پہلے آئی تھی جمعے کی رات میں آئی میں آج کو دس گیارہ دن ہو رہے شہد جنگل کا مسئلہ جنگل کا مسئلہ پندرہ سولہ دن ہو رہے آج کو اس سے پہلے سے بھی جانا آنا جیلوں میں جانا آنا مطلب یہ عورتوں کا بہت دیوانہ ہے یہ عورتوں کے ساتھ میں کر کے اس نے میرے کو بہت تارچر کرا اس نے بہت مارا میرے ماں باپ کو گنتے ہی بے مارتا تھا میرے کو اس کے پاس میں جاتے میرے ابا ہم لوگ بکر خریشی ہے میرے ابا کئی بکرہ ملے تو چھلنے جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں اس کے وجہ سے بھی تیرا باپ کئی کو فون کرتا کدھر فون کرتا بلکہ میرے کو بہت پوچھ پوچھ کے تیری امہ ایسا بلنا حالانکہ میرے ماں باپ نے کچھ بولے نہیں بولے نہیں تو بھی تیری امہ ایسا بولی تیرا باپ ایسا بولا تیرے بھائیں ایسا بولے بلکہ بنا بولے ہمارے کو ترچر کرتے ہوئے ہمارے کو بلےک میل کرتے ہوئے ہمارے کو جینا آرام کر دے ہمارے کو ختم کر دےنا چاہے اگر یہ میرے کو پولیس والے بھی میرے کو سپورٹ نہیں کر رہے دو سال سے میرا کیس جار رہا لیکن کوئی پولیس والے میں نہیں بھی میں چھوڑ دینا چاہ رہی لیکن میرے آدمیBon چھوڑنا نہیں چاہ رہا لیکن میرے کو اس سے جانتا خطرہ ہے حکومت سے کیا چاہ رہا کو زیادہ سے زیادہ سزا دیے اور اور میں اسے چھٹکارا چھانا چاہ رہی ہوں یہ حکومت جتی بھی حکومت ہے میرے پتہ ان کے نامہ نیمان آسرو دین آویسی اس سب سے گزارش ہے یہ جو نئی حکومت کانگریس آئی ان سب سے گزارش جتی بھی حکومت ہے یا کی ان سب سے گزارش ہے میری کہ میرا انصاف کریے میرے ساتھ میں بھی نہیں بول کے باہر والوں کے ساتھ میں بھی نانصاف ہی کر رہا ماں بہنہ بڑھے چوانہ سب کے ساتھ میں میرے ماں بہنہ جتنے بھی ہے ان سب کے ساتھ میں بھی اس نے بلا کر رہا دو پہرہ نہیں رہنے کے بعد میں بھی ان سب کو شکار بنا رہا ہے اسی لئے میں گزارش کرتی ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو سزا دے اور میرے کو چھٹکارا دے میرے کو انصاف ہونا میرے کو اپنی حکومت سے میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے کو میرا انصاف دلائیے میرے کو میرے کو بہت بار دھمکی دیا میرے کو اس کی کوئی گنتی نہیں ہے میں اس کو کہ میں بول نہیں سکتی کئے بار اور میرے معالی صاحب کو بھی ختم کر دیتے ہوں جان کا دشمن بول کے بول رہا ہے اور اس کی نظر میں تین دشمن ہیں بولتے پہلا شکار اس کا بڑا بھائی ہے بولتے دوسرا شکار میرے ابا ہے تیسرا شکار میں ہوں بول کے بول رہے اور اس کے نہ اس کے بھائیوں کی سنتا نہ اس کی ماں باپ کی سنتا اس کے خاندان میں اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرتے پھر بھی انہیں میرے کو بولتا ہے کہ میرے بھائیہ میرے کو سپورٹ کرتے بول Hotel بولتا لیکن کوئی خاندان میں کوئی اس کو آنے نہیں دیتے اور یہ کریمنگر کا بہت بڑا دھوم خالید ہے یہ بہت بڑا گنڈا ہے بچے بچے کو بھی اس کا نام معلوم ہے اس کے کیسا کریمنگر میں بھی ہے اس کے کیسا ناکپور میں بھی ہے اس کے کیسا ہیڈراباد میں بھی ہے کچھ ایکشن نہیں لے ری پولیس کوئی ناکپور کی پولیس تو ختہ ایکشن دو بڑ بھی پولیس آئی دو بار بھی پولیس کے ذریعے آئی اس کو دیکھ کے بولے اممہ لنگڑا لیکن یہ لنگڑا بولکہ آپ کبھی مس سمجھئے اس کے ہاتھ میں چلے گئے نا تو اس کے ہاتھ میں انسان مر کے واپس آنا سب یہی بول رہے ہیں کہ لنگڑا کیسا مرتا لیکن اس نے میں کوئی طریقہ بتاتا ہے آگے والے کو کیسا بے ہوش کرنا آگے والے کو کام آرے تو اس کو ایفیکٹ چڑھتا کدھر سے کیا کرنا اس نے اپنی زندگی کر رہا ہے اس نے گانجا اس نے شراب سب کچھ بیچ کے اس نے لوٹ ماری کر کے اس نے اپنی زندگی گزارتا ہے اور ہمارے کو بھی بچوں کو بھی ایسی سکا رہا ہے بچوں کو سامنے بیٹھ کے چگریٹہ پینا سکا رہا ہے بچوں کو بھر رہا ہے میرے جیسے تیار ہونا بلکہ بچوں کو سکا رہا ہے یہ ناگپور میں ہے اور گھڑی گھڑی میں اس نے بھیدہ ملے اگر یہ ٹی شیٹ پہ رہے تو اگر کوئی انسان دیکھ لیا تو اس نے کیا کرنا معلوم دوسرے کپڑے بدل دیتا دوسرے کپڑے بدل کے اپنا مطلب چہرے پہ نخاب بل لینا یا کچھ بھی نو سپیس بل لے کے ایسا یہ بدلتا رہتا اور جو گاری کا نمبر ہے MH1336 یعنی تیرہ چھتی سے نمبر ہے اس نے نمبر پلیٹ پہ بھی پورا پورا گھز دے کے اس نے پھڑتے رہتا نمبر پلیٹ معلوم نہیں ہونا بلو موبائل نمبر اس نے بدلتے رہتا موبائل نمبر کوئی اس نے موبائل نمبر رکھتا ہی نہیں کریم نگر میں بھی اس کے کیساں ہیں شاشا محلہ والے اس کو ریپ کیس میں پیران توڑے ہیں ناکپور میں فرار ہے اور ایک جگہ بھی ناکپور میں کر رہی تھی میں ناکپور سے ادھر آئی پھر یہاں سے ادھر اپنے گھر کے پاس میں مہر نہ کر رہی مان کے ساتھ میں نئے رہنا چاہ رہی اتنا ہی چاہیے میرے سے میرے کو حکومت سے میرے کو یہی چاہیے کہ میرے کو انصاف ہونا زیادہ سے زیادہ میرے کو انصاف ہونا میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آخر میں جیوں گی تو کیسا جیوں گی آخر یہ انسان ایسا میرے کو دم کرا تو آخر ہم کان جانا آخر یہ پولیس والے کف سپورٹ کرتے ہیں اگر میں مر گئی میں ختم ہو گئی تو جب میرا سپورٹ کرتے ہیں کہ آخر آخر میں کیسا جینا نہ میرے باپ کو چینے دے رہا نہ میرے کو چینے دے رہا نہ بچوں کو کہیں سکول میں دالیں گے کہیں سکول کے بچوں کی پڑھائی تک ہے نہیں ہو رہی ہے انسان کہ ہر سکول ہر مدرسہ اس نے تلاشی کرتا ہے کہاں ہے کدھر نہیں کیا نہیں ہم اس سے بہت بزار ہو گئے ہمارے کو زیادہ سے زیادہ انصاف ہونا ہے